موسیقی وینڈی شیرمن جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی عددار جو کہ سیکرٹی بلنکن کے بعد ایک بڑا ان کا عدد ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں آج یا پہنچ چکے ہیں اور انڈیا سے وہ پاکستان اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے پھر وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جائیں گی دورہ جو ہے وہ یقینا یہ سی آئی ای چیف کے بعد جو ان کے سی آئی ای چیف آئیت ہے اس کے بعد آئی ایسٹ آفیشل جو پاکستان آ رہی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی آہم اور اس طرح سے ان کو دیکھا جائے کہ یہ آہ چونکہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور بڑی 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 در ایڈار کام کرنے والی یہ خاتون ہے کئی جگہوں پہ انوالو ہیں یعنی یہ ویانہ میں جو ایران کے ٹاکس ہو رہی ہیں ادھر بھی ہیں جو ٹائنا کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے یہ ادھر بھی ہیں یہ یورپ میں بھی بہت جگہوں پہ ہیں اس کے ساتھ ہی سیکٹری بلنکن وہاں پہنچ گئے آہ پیریس میں وہ بات کر رہے ہیں اسی ہفتے کے اسی ابھی ایک آدھ دن میں ہی جیک سولیون پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فرانس کے ساتھ کسی طرح تعلقات بہتر ہو جائیں پاکسان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا پاکسان اب امریکن دباؤ برداشت کرے گا یا کوئی نئی حکمت حملی اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی اس خطے میں جب بھی کوئی تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے یا شدت پسندی سر اٹھاتی ہے تو اس کا ملبہ ہمیشہ پاکسان پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے سوالے سے امریکہ پاکسان کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے امریکی حکم پہلے بھی پاکسان پہ کئی بار دورہ میار اپنانے کا الزام تو لگاتے رہے لیکن ہمارے وزیراعظم امران خان اس تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ مغربی ممالک کو پاکسان کی قربانیوں کا اعتراف کنا چاہیے کیونکہ پاکسان خود شدت پسندی سے بری طرح متاثر ہوئے اور افغانستان نے اپنی ناکامیوں کے لیے پاکسان کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے اپنے حالیہ ٹرک ٹیلویجن کو دیے گئے جانے والے انٹرویو میں امران خان نے بار بار یہ بات دورائی کہ کولڈ وار میں پاکسان امریکہ کے ساتھ تھا افغان جنگ میں ہمیں ایک سو پچاس عرب کا ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اپنی غلطی سے نظریں اٹھانے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنانا تکلیف کی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ستھ جو بائیڈن اس لکھ بہت زیادہ دباؤ میں ہے اور امریکن طالبان کی حکومت آنے کے بعد پریشانی کا شکار ہے اور امریکی قربانی کے بکرے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور ایک اور آئیم بات جو وزیراعظم امران کان پچھلے کافی عرض سے دور آ رہی ہے وہ یہ کہ میں جنگ سے مسئلے کا حل کا مخالف ہوں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے وفاقی وزیر شیخ رشید کے مطابق تو اس وقت افغان سرزمین پہ مذاکرات ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو طالبان ہتیار ڈالنے پر ازمان دھو جائیں گے انہیں معافی مل سکتی ہے بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل اولٹ ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کا روائی کریں یا تک کہ پاکستان کو دو مور کے لیے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی سیکٹری وینڈی شیرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں اس ساتھ اور آرٹ اکٹوبر کو اسلامباد پاکستانی حکام سے اہم ملقاتیں کریں گی جو بائیڈن کے صدر بننے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد کسی بھی امریکی عددار کا یہ اسلامباد کا پہلا دورہ ہوگا وینڈی شیرمن اپنے اس طویل دورے کے لیے امریکہ سے نکل چکی اور اس سلسلے میں وہ ابھی سوچسلنڈ میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کا بھی دورہ کرنا ہے جو کہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی صحافیوں سے بات چیت کو دوران وہ ہمیں سنا چکی کہ امریکی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط شراکتداری کا خواہش پاند ہے اور ہم تمام اس کے لیے تساند و دہشتگردوں کی خلاف بلا امتیاز تسلسل کے ساتھ کاروائی کی توقع کرتے ہیں تو بیسے تو انہوں نے پاکستان کے موقف کا بھی اطراف کیا کہ دہشتگردی سے پاکستان کا بھی نقصان ہوا ہمارے دونوں ممالک دہشتگردی کی لانے سے بری طرح متاثر ہوئے اور ہم تمام علاقائی اور بین الکوامی دہشتگردی کے خطرات کے خاتمے کے لیے تاون کی کوششوں کے منتظر ہیں مطلب ہماری تعریف کے ساتھ ساتھ ہمیں آنکھیں بھی دکھائی جا رہی ہیں اور کچھ دن پہلے امریکن سینٹ میں جو بل پیش ہوا تھا وہ بھی آپ کا یاد ہو گئے نا کہ پاکستان کے خلاف پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں تو سکت امریکہ ہر لحاظ سے ہم پر پریشر ڈال رہا ہے ان کے پاس اتنا ایک انٹیلیجنس کا نیٹورک ہے اب کیونکہ انڈیا بھی افغانستان سے باہر ہو گیا ہے تو امریکہ کو پاکستان نظر آگیا پاکستان کے تعلقات بھی طالبان کے ساتھ بہتر ہیں پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں ایک بڑا اہم بریج کا رول ادا کیا تھا اس لیے امریکہ اب سوچیں کیوں نہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جائے اور سب سے بڑا مفاد جو امریکہ اس وقت حاصل کنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت میں دیگر دھڑوں کو بھی حکومت کا حصہ بنا دیا جائے یہی وجہ ہے کہ اب تک امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا اس کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہے کہ طالبان کی حکومت ذرا طاقتور نہ ہو سکے اور ظاہری بات ہے جب کئی گروپس مل کر مخلوط حکومت بنائیں گے تو طالبان اپنے نظریات کو اس طرح تو لاغو نہیں کر سکیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اندرونی لڑائیوں میں ہی علچے رہیں گے اس کے بعد امریکہ کہہ سکے کہ دیکھا ہم نے بیس سال تک جو جنگ کی وہ بالکل ٹھیک تھی طالبان تو منپسند لوگ ہی نہیں ہیں اور امریکہ کی اسی تشویش کے پیچھے بھی اصل میں بھارت ہے کیونکہ اس کو ڈا رہا کہ طالبان کے افغانستان میں آنے سے کشمیر میں جاری ازادی کی تحریک کو بھی طاقت میں لے گی اسی وہ امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈلوار ہے کہ پاکستان کو تمام انتہا پسند گروپس کے خاتمے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں دوبارہ سے ایک جنگ میں ڈھونک لیا جائے اور ہمارے خلاف فرج کا پروپیگنڈا کیا جائے ساتھ ہی ساتھ یہ تمام دباؤ پاکستان کے چائنہ سے بڑھتے اور مضبوط ہوتے تعلقات کی بھی سزا ہے کیونکہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی تو نہ امریکہ کو برداشت ہے نہ انڈیا کو مغربی ممالک کو تو ویسی آج کے لیے فکر لہا کے کہ یہ افغانستان پھر سے شدت پسندوں کا ٹکانہ نہ بن جائے حالانکہ طالبان کی قیادت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہمیں اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے افغان سوویٹ یونین کی شکست کا یقین ہونے کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے قریب تلیل اتحادی پاکستان پر تجارتی بابندیاں لگا دی اسے تنہا چھوڑ دیا نائن کے بعد امریکہ کو پاکستان کی زورت پڑی ہو سکتی پاکستان امریکی پابندیوں کے ساتھ میں تھا افغانستان کے حوالے سے امریکہ پاکستان کے کردار پہ نہ صرف تنقید کرتا رہا بلکہ امریکی حکام پہ یہ الزام لگاتے رہے کہ پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس افغان تعلوان کی در پردہ مدد کرتی رہی حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا دوسری طرف امریکہ کے اس کتے میں جاری کھیل کا کھومیازہ ہمیشہ پاکستان کو ہی بھوکتنا پڑتا ہے مغرب وقت آ گیا کہ معاملہ سنجید کی ایک ساتھ زیرگول آئے جائے کہ امریکہ کی جانب سے ہر بار پاکستان سے قربانیاں لے کر اسی کو کیوں پابندیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہم کب تک اس طرح امریکہ کی مدد کرنے کے باوجود مشکلات پھستے رہیں گے باقی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کا اعترام ہو خواتین کو کام لڑکیوں کو سکول جانے کی اجازت یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ انسانی حقوق کے نام پہ دوسرے ممالک کو ساتھ ملائے جا سکے اور ان کو طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے روکا جا سکے حقیقت یہ ہے امریکہ اس مرتبہ پھر اس کتے کو اسی جہنر میں تکھیلنا چاہتا ہے جس میں اس نے اس کو نبی کی دہائی میں تکھیل آتا ہے باقی ہے پاکستان پہ ہے کہ وہ ڈو مور کے اس امریکی دباؤ کو برداشت کرتا ہے یا پاکستان نو مور کا نارہ لکھا دیتا ہے جو پاکستان مخالفت بل کی صورت میں امریکی سینیٹر سے ذریعہ ہم پر ڈالنے کوشش کی گئی اور اب وہی دباؤ ونڈی شیمن بھی پاکستان پر ڈالنے آ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں اور پاکستان معاشی طور پر جتنا کمزور ہو چکا ہے تو ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا بڑا محتاط رہ کے کرنا ہوگا